السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آداب اذا تثاؤبت فغط فمک جب جمعی آئے تو اپنا موہ ٹھک لو و اذا عطست فکض مستطعت جب چھیک آئے تو جہاں تک ہو سکے ضبط کرو و اذا عانقت احدا فخف فی العناق جب کسی سے معانقہ کرو تو رعایت کر کے اور نرمی کے ساتھ کرو و لا تتقدم على العالمی والشیخ الكبیری والسلطان المسلمی اور چلو تو عالم سے اور کسی حضرت سے یا کسی حاکم سے مسلمان آگے نہ بڑھو و لا تبالغ فی الفرحی بھی بات الدنیا دنیاوی عطایا پر خوش ہونے میں مبالغہ نہ کرو فإنها تعفیہ یہ چیزیں معمولی ہیں بے حیثیت ہیں و لا تبالغ فی مدح البشر و تعظیمیهم اور انسانوں کی مدح سرائی اور ان کی تعظیم التوصیف میں مبالغہ آرائی چھوڑ دو حداب علی المائدہ دسترخان کے آداب لا تتحدث علی الطعام بی اشیاء مقززہ تعافہ النفس کھانے میں ایسی باتیں نہ کرو ایسی اشیاء کا ذکر نہ کرو جن سے کراہیت ہو مقززہ جو ناپسندیدہ ہو تعافہ النفس نفس انسانی انسانی دل ان کو برا اور ناپسندیدہ سمجھتا ہو ان سے عبا کرتا ہو او تتحدث عن الموت و اخبار القبوری او تتحدث عن الموت و اخبار القبوری یا موت اور قبر کی بات بھی کھانے کے وقت نہ کرو وَكُلِّ مَا يُزْعِجُ النَّاسَ اور جو لوگوں کو جو چیزیں پریشان کریں وہ اس وقت نہ بتاؤ فَإِنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ الطَّعَامَ کیونکہ یہ چیزیں کھانے کے اندر مناسب نہیں ہیں بل تحدث بلا طائفہ بلکہ نرم باتیں دلچسپ باتیں کرو اَوِذْكُرْ نِعَمَ اللَّهِ اللَّهِ کی نِعْمَتُكَ تَذْكَرَا کرو وَكُلِّ مَا يَفْتَحُ النَّفْسَ جو انسانی دلوں کو بشاشت سے اور شرح صدر سے بھر دے ایسی باتیں کرو فَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ ہر جگہ کی ایک بات ہوتی ہے جو اس جگہ کے مناسب ہوتی ہے عداب الولائم ولیمے کے عداب عِندَمَا تَكُونُ فِي وَلیمَةٍ لَا تُطِلِ الْوُقُوفَ عِندَ الْمَغْسَلَةِ جب تم کسی ولیمے میں جاؤ تو واشنگ مشین جو واش بیسن ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ کھڑے نہ ہو دیر تک دوسرا آدمی انتظار کر رہا ہے وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ جبکہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں وَإِذَا اسْتَخْدَمْتَ الصَّابُونَ فَلَا تَتْرُكِ الرَّغْوَةَ علیہی اور جب تم سابون کا استعمال کرو تو اس پر جھاگ نہ رہنے دو مِنْ آثَارِ غَسْلِكَ جو تمہارے دھونے کا اثر بتائے وَلَا تَتَمَخْخَطْ اور ناک ساف نہ کرو اور لوگوں کے سامنے تھوکو نہیں وَلَا تُخَلِّ الْأَسْنَانَكَ عِنْدَهُمْ اور اپنے دانت بھی ان کے سامنے دانتوں میں خلال نہ کرو وَحْرِصْ عَلَى مُرَاعَاتِ مَشَعِرِهِمْ ان کے جذبات کی رعایت کی خواہش پورے طریقے سے کرو رعایت کی حریص رہو ان کے جذبات اور ان کے احساسات کی رعایت کی حریص رہو وَآخِرُ دَعْوَانَ آنِ الحمدللہ رب العالمين